ہائے ہوئے میں جیتے تھے یہ ہی پاکستان کا حال ہے کہ وہ غلامی سے جو احساس کمتری تھی اس سے ہم نکلے لیں تو پہلی غلامی سے تو قائد اعظم نے ہمیں آزاد کیا اور انشاءاللہ آج ہم اس کا پورا جشن بنائیں گے بارہ بجے ہم چودہ آگست کو اس کا شاندار استقبال کہیں گے سب مل کے پاکستان کا طرح نہ گائیں گے لیکن تین اور قسم کی غلامیاں تین اور قسم کی غلامی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ غور سے سنیں کیونکہ آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے حقی غلامی اور وہ میں جب بارہ وسلم نے مدینہ کے ریاست پہ ان لوگوں ان حربوں کا جو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی دو سوپر پاورز نے مغرب میں اور مشرق میں بیزنٹائن رومن ایمپائر پرشن ایمپائر انہوں نے کیا کیا بہت سو سنو میرے نوجوانوں کہ انہوں نے ان لوگوں کو دنیا کی امامت کروا دی دس سال چھے سو بائس اور چھے سو پتیس جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے وہی عرب جن کی حیثیت نہیں تھی دنیا کی امامت کی تو کیا کیا انہوں نے اب یہ غور سے سنویں کیا کیا دو کام کیے کیونکہ یہ لوگ ہمارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا دس سالوں کے اندر چھے سو بائس اور چھے سو پتیس کے بیچ میں صرف تیرہ سے چودہ سال لوگ مرے جنگوں میں پھر سے سننے دس سالوں نے دونوں طرف ساری جنگوں میں تیرہ سو سے چودہ سو لوگ مرے لیکن سارے عرب میں اسلام پھیل گیا وہ تلوار سے انقلاب نہیں آیا تھا وہ فکری انقلاب تھا ذنوں کے اندر انقلاب آیا تھا اور وہ میں چاہتا ہوں دوسری چیز کی آپ سمجھیں کہ ہم نے کیسے اپنی نبی کی صیرت کے اوپر چلتے ہوئے اس ملک کے نوجوانوں کو ذریع طور پر آزاد کرنا ہے دو چیزیں کیوں انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے تعلیم کے اوپر دور دیا انہوں نے کہا کہ اگر چائنہ بھی تعلیم حاصل کرنے کے لئے جانا پڑے علم کے پیچھے چائنہ بھی جانا پڑے تجھاو مطلب ان دنوں میں جانا جانے گا مطلب کہ اپنی جان کی باری کھیتا ہے اور کہا جب سے تم پیدا ہوتے ہو اور جب تک تم قبر پر نہیں جاتے علم سیکھو مطلب ان دنوں میں جانا پڑے